ہلو فرنڈ مزر بوٹک میں آپ کا بہت بہت سواغت ہے تو فرنڈ آج ہم آپ لوگ کے لیے اید کے لیے اس پیسلٹ باجو کا ڈین لے کر آئے ہیں جو کہ آپ کسی بھی کرتی میں بنا سکتے ہیں یا پھر آپ کسی بھی سوٹ میں بنا سکتے ہیں یا آپ کسی بھی کمیز میں بنا سکتے ہیں اور اسے بنانا بہت ہی آسان ہوگا فرنڈ تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دکھیں تو سب سے پہلے ہم یہ بتا دے فرنڈ کہ ہم نے پیپر پیسٹنگ کو لے لیا ہے تو ہم نے جو پیپر پیسٹنگ کی لمبائی لیا ہے وہ ساڑھے تین انچی لیا ہے اور ہم نے جو پیپر پیسٹنگ کی چوڑائی لیا ہے وہ ساوہ تین انچی لیا ہے تو اس طرح سے آپ لے لیں گے اس کے بعد ہم کیا کریں گے فرنڈ کہ پیپر پیسٹنگ کو اس طرح سے ہم فولڈ کریں گے اور اس طرح سے فولڈ کرنے کا بعد اب مجھے کیا کرنی ہے کہ اب ہم دل کا سیف دیں گے ہم نشان پہ کٹنگ کر لیں گے کہ باہر میں کوارٹر انچی کا مارجنگ لیتے ہوئے پورے میں کٹنگ کر لیں گے تو ہم نے بلکل فلسنگ کے ساتھ دل کو کٹ لیا ہے اب ہم کیا کریں گے کہ کورتی کا کپڑا میں اس دل کو چپکا دیں گے ہم باہر میں کوارٹر انچی کا مارجنگ لیتے ہوئے پورے میں کٹنگ کر لیں گے تو اسی طرح سے آپ چار دل بنا لیں گے اب ہم چلتے ہیں مسین پہ اور ہم بتاتے ہیں باجو میں اس دل کو کیسے بناتے ہیں فرینڈ ہم مسین پہ آ چکے ہیں اور ہم نے دل کو لے لیا ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے فرینڈ کہ اس طرح سے ہم فول کریں گے اور اس طرح سے فول کرنے کے بعد ایک سلائے لگاتے ہوئے ہم پورے دل میں چلے آئیں گے سلائے کو لگانے کے بعد اب ہم باجو کو لے گے تو ہم نے باجو کو لے لیا ہے اور ہم نے بلکل ایک سیمپل طریقے سے باجو کی کٹنگ کیا ہے تو اس طرح سے باجو کو اوپن کر لیں گے اور اوپن کرنے کے بعد ہم نے ایران سے اچھے طریقہ سے سینٹر کریز بنا لیا ہے تو سینٹر کریز پہ اس طرح سے ہم چوک سے نشان اٹھائیں گے اس طرح سے نشان اٹھانے کے بعد اب ہم کیا کریں گے فرینڈ کہ اب ہم دل کو لیں گے اور اوپر سے تقریباً دیڑ ہنچی ہم چھوڑ دیں گے اور دیڑ ہنچی چھوڑنے کے بعد اس طرح سے دل کو رکھیں گے بلکل ہمارا دل کا سینٹر اور باجو کا سینٹر بلکل اس طرح سے رہے گا اور اس طرح سے رکھنے کے بعد اب ہم کیا کریں گے فرینڈ کہ پیپر پیسٹنگ میں سٹا کر ہم پورے دل میں سلائی کو لگائیں گے دلائی کو لگا آنے کے بعد اب ہم اس طرح سے دل کو پکڑیں گے اور اس طرح سے پکڑنے کے بعد اب ہم کیا کریں گے فرینڈ کہ کواٹر انچی کا مارجنگ لیتے ہوئے ہم دل میں کٹنگ کر لیں گے کٹ لگانے کے بعد اب ہم دل کو پلٹ لیں گے ہم کیا کریں گے کہ لپے سلائے لگا کر دل کو بلکل فرینڈ کے ساتھ ہم بیٹھا لیں گے ہم کیا کریں گے اب ہم کیا کریں گے کہ دوسرے دل کو ہم اس طرح سے رکھیں گے ہر ایک دل میں ہم دیڑھ انچی کا گائپ دیں گے اور بلکل اس طرح سے دل کو رکھیں گے اور اس طرح سے رکھنے کے بعد اب ہم کیا کریں گے فرینڈ کہ جس طرح سے ہم نے اوپر والے دل کو بنایا تھا اسی طرح سے ہر ایک دل کو ہم بنا لیں گے ہم نے پورے باجو میں دل کو بنا لیا ہے اب ہم کیا کریں گے فرینڈ کہ اس دل پہ مجھے لائس کو لگانا ہے اس کو اس طرح سے رکھیں گے اور ایک سلائے لگاتے ہوئے پورے دل میں حملہ اس کو لگا لیں گے تو اسی طرح سے ہر ایک دل پہ ہم لائس لگا لے گے ہم نے پورے دل میں لائس کو لگا لیا ہے اب ہم کیا کریں گے فرینڈ کی نیچے میں مجھے پٹی لگانی ہے تو پٹی لگانے کے لئے ہم نے یہاں پہ سلوار کا کپڑا لیا ہے فرینڈ اور یہ بلکل اُرے بھائی اور ہم نے جو اس کی چوڑائی رکھا ہے فرینڈ وہ پکا دیڑھنچی رکھا ہے تو اس طرح سے دیڑھنچے کا آپ پورے پٹی لے لیں گے اور باجو کو اس طرح سے آپ اُلٹا کر دیں گے اور اُلٹا کرنے کا بعد پٹی کو اس طرح سے آپ براؤر کریں گے اور اس طرح سے براؤر کرنے کا بعد بلکل آپ اس طرح سے رکھیں گے اور اس طرح سے رکھنے کا بعد اب مجھے کیا کرنی ہے فرینڈ کہ ایک چاپ کا سلائے لگاتے ہوئے ہم پورے میں چلے آئیں گے سلائے کو لگانے کا بعد اب اس طرح سے باجو کو پلٹیں گے اور اس طرح سے پلٹنے کا بعد پٹی کو آپ اس طرح سے پلٹیں گے اور اس طرح سے پلٹنے کا بعد اب مجھے کیا کرنی ہے فرینڈ کہ لپے سلائے لگاتے ہوئے پٹی کو ہم بیٹھا لیں گے ہم نے پٹی کو لگا لیا ہے اب ہم کیا کریں گے ہر ایک دل کا بیچ میں ایک ہم فیبرک بٹن ٹاکیں گے تو ہم فیبرک بٹن کو ٹاک کر اس کی فنشنگ دکھاتے ہیں تو ہم نے پورے میں فیبرک بٹن لگا لیا ہے اس سے باجی کو خوبصورتی بہت زیادہ بلچکی ہے فرنڈ آپ دیکھ سکتے ہو اور یدھی میرے ویڈیو اچھا لگا فرنڈ تو پلیس میری چینل کو سسکرائب کرنا اور اس ویڈیوز کو لائک کرنا اور زیادہ زیادہ شیئر کرنا فرنڈ